بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ دعا ہیں میری جہاں بھی رہے ہوش رہے ہیں عباد رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی آج جو میں اپسے ریسی بھی شیئر کروں گی بہت ہی ایزی اور بہت ہی سیمپل اور بہت ہی مزیدار تو میں بنانے جا رہی ہوں جی چیکن شاشلک سٹیک تو انگریڈینٹس کچھ اس طرح سے ہیں میں نے یہاں بھی جی چیکن بولنس لیا اور ان کو پیسز میں کاٹ کے اچھے سے واش کر لی ہوئے اس میں جو سپائسز جائیں گے جی وہ آپ دیکھ لیں میں نے ون ٹی سپون لیا ہوئے نمک ہاف ٹی سپون میں نے کٹی ہوئی دردری لال میچ لی ہوئی ہے اور لال میچ کا پوڈر جو ہے وہ ون ٹی سپون ہے ساتھ میں میرے پاس بڑے والا ون ٹی سپون جو ہے خوشک دھنیا چاٹ مسالہ ادر کلسن کا پیسٹ کالی میچ کا پوڈر اور گھر مسالہ تو چلیں جی اب سب سے پہلے چیکن کو مرینیٹ کرتے ہیں یہ جتنی بھی سپائسز ہیں جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں ادر کلسن کالی میچ کا پوڈر چاٹ مسالہ ہشک دھنیا پوڈر لال میچ کا پوڈر اور کٹی ہوئی لال میچ نمک یہ سارے اس میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کو مکس کرتے ہیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی سمپل اور ٹیسٹ تو اس کا ایسی ہے ریسٹورنٹ کو پیچھے چھوڑے گا آپ اس کو ضرور رہی جائے گا اب سوسس اس میں جائیں گے میں اس میں ڈال رہی ہوں 1 تیبل سپون ریڈ چھلی ساوس وہ چلے گی اور 1 تیبل سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ونیگر وائٹ ونیگر آپ نے لینا ہے ساتھ میں میں 1 تی سپون اس میں ایڈ کر رہی ہوں جی زتون کا تیل اب اس کو ہمیں ایک گھنٹے کی لئے رکھ دیتے ہیں جی ایک گھنٹے کی بات میں اس کو چیک کر رہی ہوں بہت اچھی سے یہ سیٹ ہو گیا تو نکالتے ہیں اس کو دوسرے باول میں میں اس کو بڑے والے بال میں ڈال رہی ہوں اور اس میں آپ جتنی ہماری ویجیٹیبل ہیں جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں وہ اس میں ڈال دیں بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی سی یہ ریسیپ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گرمیوں میں تو اکثر سمٹائم کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو دل کرتے تو آپ یہ والا چکن بنائیں بہت ہی مزے کا لگے گا لیں جی میں ساتھ میں اس کو کر رہی ہوں میکس میکس کرنے کے بعد اب ہم لیں گے جی سٹک اور آپ کو جیسے دیسے جس طرح بھی آپ کی چوائیس ہے کچھ لوگ زیادہ ویجیٹیبل لگانا پسند کرتے ہیں کچھ کم لگانا پسند کرتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائیس ہے تو میں اس سب سے پہلے پیاس کو لگا رہی ہوں اس کے بعد میں ٹاماتر کو لگاؤں گی میں پہلے ویجیٹیبل کو لگاؤں گی چیکن کے پیسے اس کو لگاتے ہیں آپ جب بھی شاشلک سٹک ریڈی کر رہے ہوں تو آپ نے کارنڈی چیکن ویجیٹیبل کو ساتھ جوڑ جوڑ کے نہیں اس کو فل کرنا تھوڑا تھوڑا اس میں آپ رکھیں گے اس نے کوکنگ ٹائم میں جب آپ اس کو کوک کریں گے تو چیکن ہے ہمارا اچھے طریقے سے کوک ہو جائے گا اگر آپ نے فل ان کو ساتھ جوڑ کے لگا دیا تو ہمارا چیکن جو ہے وہ اندر سے کچھ رہ جائے گا تو شاشلک سٹک ہو گئی ریڈی یہاں پہ جی پہن چلا گیا چولے بھی تو میں نے اس میں اٹھ کیا جی لو فلم پہ یہ بہت ہی اچھے سے کوک ہو جائے گا اور ہمارا جوسی سا چیکن شاشلک سٹک ریڈی ہو جائے گا تو میڈیم فلم پہ میں اس کو کوک کر رہی ہوں اگر اسی طرح آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ میری یوٹیوب چینل ایس ایچ فوڈیس کیچن کا وزٹ کریں سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیا کریں اس طرح میری ہارانے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے گا تو میں نے جی اچھے طریقے سے سائیڈے مگرہ چینج کر کے اور چیکن کو اچھے سے کوک کر لیا چیکن ہمارا ڈن ہو گیا تو اس ٹیچ پہ میں لیتی ہوں اب ایک پلیٹ تو نکالتے ہیں اپنے تیار کیے ہوئے چیکن شاشلک سٹک کو بہت ہی سیمپل بہت ہی ایزی اور بہت ہی ٹیسٹی آپ اس کا فائنل لک دیکھیں اور آپ بھی بنائیں یہ چیکن شاشلک سٹک اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیں کہ آپ کا یہ سٹک کیسا بنا میرا تو بہت اچھا بنا تو چیک کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرواتے ہیں آپ کو بھی بہت ہی زبردست دیکھیں اسی طریقے سے میں نے پوری سٹک کی اٹھا لی اور اس کو لگائے ہیں مزے سا ساوس جو کہ میں نے لڑی کیا ہوا ہے بہت ہی زبردست اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت دعویوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ آپ بھی بنائیں مزے مزے سے یہ چیکن شاشلک سٹک جیسا کہ گرمی ہے اور گرمیوں میں تو کچھ اچھا اور ہلکا پھلکا کھانے کو دل کرتے ہیں تو یہ شاشلک سٹک ضرور بنائیں اوکے چی اللہ حافظ